سپریم کورڈ نے ٹاپ سٹی کی طرف سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے مویز احمد کی درخواست پر آٹھ مومبر کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا سپریم کورڈ کے مطابق درخواست گزار نے آئی ایس آئی کے سابق اہددار فیض حمید پر سنگید الزامات آئید کیے گئے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو نے کہا ہے کہ شاید میان نوازشیب کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ لاہور میں مسلم لگنون کو مشکلات کا سامنا ہے اس لیے وہ ایک دو سیٹوں کے پیچھے دوسرے صوبے جانے کی تکلیف اٹھا رہی ہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ لاہور ہی پر دھیان دیں بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی بی ان پی بینگل نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے نوازشیب سے ملاقات کے بعد ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نون لگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا نوازشیب کی سربراہی میں آلہ ستحی وفت کا شمولیتی پروگرام کے حوالے سے کوئٹہ پہنچا تھا جہاں ان سے سابق وزیرالہ سمیت وزراء سابق عراقین اسمبلی سمیت درجنوں اہم سیاسی شخصیات نے ملاقاتے کی اور یمن کی حوسی تحریک کے رہنماؤں نے اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی فوج اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنائے گی اپنی تقریر میں حوسی رہنماؤں عبد المالک الحوسی نے کہا کہ ہماری آنکھیں بحیرہ احمر خاص طور پر باب المذاہب اور یمنی علاقائی پانیوں کے قریب کسی بھی اسرائیلی جہاز کی مسلسل نگرانی اور تلاش کے لیے کھلی ہیں بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنائیں گے